گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار کر کے بادشاہ وقت کے پاس پیش کر دیا گیا مطلب مختلف فیزت سے آپ گرفتار ہو کے آخر بادشاہ وقت کے پاس پہنچے جب بادشاہ کو یہ پتا چلا ہے کہ نوجوان یہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی معبود ہے چونکہ یہ قوم بادشاہ پرست آبا پرست بڑوں کی عبادتیں زندہ اور مردہ کی کرتی تھی آچھا کوئی نوجوان ہے میرے پاس لائے جائے اور اللہ نے اس بات چیت کو بھی بیان کیا جو عبراہیم علیہ السلام اور اس بادشاہ وقت کے درمیان ہوئے اللہ رب العزت نے سورہ بخرا بخرا کے اندر اس بات کو بیان کیا یوں بیان کیا کیا تورین نہیں دیکھا وہ شخص کا واقعہ جس کو اللہ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی اور جس نے عبراہیم علیہ السلام سے بحث کی اپنے رب کے بارے اور عبراہیم علیہ السلام نے کہا جب اس بادشاہ نے پوچھا کیا تم میرے اللہ اور کسی اگر آپ سمجھتے ہو تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا تو کوئی بتاؤ پھر مجھے اس کی کیا خصوصیت ہے تو عبراہیم علیہ السلام نے کہا میرا پربردگار تو وہ جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے بادشاہ وقت نے کہا میں بھی زندگی دیتا اور موت دیتا ہوں ایک مجرم جس کو سزائے موت تھی کہا اسے آزاد کر دو اور ایک سزائے جو ہے ایک عام آدمی کو پکڑ کے لائے گیا اسے خطل کرا دیا کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ تو عقل کا بہت ہی پیدا لے اس کو زندگی اور موت کی حقیقت ہی نہیں پتا زندگی کا معنی یہ ہے کہ نصید سے حسید کچھ نہیں ہونے سے وجود میں لائے جو کچھ نہیں تھا اس سے حیثیت دے اس کو یہ ہوتا ہے زندگی دینا ایک پانی کی خطرے سے انسان کو پیدا کرنا ایک پانی کی خطرے سے جانوروں کو اور چرین پرن کو پیدا کرنا یہ ہوتا ہے پیدا کرنا جب کچھ نہیں ہے اس سے وجود میں لانا اور جب سب کچھ ہے اس کو نستو نابود کر دینا وہ سمجھ نہیں پایا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک صفت دی تھی آپ سے بحث میں کوئی جیت نہیں سکتا تھا اور آپ میں یہ خصوصیت تھی کہ آپ چند جملوں کے اندر لوگوں کو چٹ کر دیتے تھے بحث کے اندر جو ہے بلکل پچھار دیتے تھے ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھی اس سے بات کر کے کہ اس مسئلے پہ زیادہ فائدہ نہیں ہے سیکنڈ پوائنٹ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا تم زندگی اور موت دیتے ہو وہ سمجھ گئے تو بہتی پیدا لے بیچار آباد شاہ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میرا رب وہ ہے ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈباتا ہے اگر تم رب ہو تو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دو سمپل تم زندگی موت کی مالک ہو for the sake of argument مال لیا بحث کے لئے چلو ٹھیک ہے تم زندگی موت دیتے ہو علاقہ وہ زندگی موت دینا نہیں تھا پھر بھی چلو اب کہاں بحث کرتے ہیں ہوتا ہے نا کوئی اتنا بے خوب ہو تو آپ بلتے چلو آگے بڑھ آگے کی بات کرو کیا کریں چلو پھر ایک چھوٹی سی بات کہتا ہوں جو روز صبح ہوتا ہے کہ سورج نکالتا ہے مشرق سے نکالتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے تو تم کیا کرو ایک دن کیا کرو تم تو رب ہونا مغرب سے نکال دو اور مشرق میں ڈوبا دو میں مال لوں فبہیت اللہ جی کفر اللہ نے کہا اوہ کافر تو لا جواب اس کا مو ہی بند ہو گیا کیا کر سکتا ہو کوئی جواب نہیں خوم سن رہی ہے کیا بول رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کیا بول رہا ہے اور لا جواب کر دیا ابراہیم علیہ السلام ایک ہی جملے کے اندر لاو پھر سورج کو اگر ایسا نہیں کر تو رب نہیں ہو پھر بادشاہ پریشان ہو گیا خوم سمجھ گی کہ ابراہیم کو آسان نہیں اور جو ہر دور میں ہوا اور ہوتا ہے اور ہوتا رہیں گا یاد رکھی خوم کی جو بڑے تھے انہیں سب نے کہنے لگے کہ ابراہیم کو چلا دو آنکھ میں ڈال دو اب دیکھئے آپ نے کسی سے حق بات کسی نے کہا ہم سچ ہے ہم حق پر ہے آپ حق پر ہے آپ بات کرنے گئے ماردان کرو بات تو ختم کرو تاکہ لوگوں کا ذہن بڑھ جائے اس دلیل کی طرف نہ ہے یہی خوم نے کیا اور چلانے لگے کہ کہا اور فرمایا اللہ رب نے قالو